جو بچی کیا کہنا ہے آپ کو اس بارے میں اللہ تعالی کا شکر ادا کروں گا میں پہلے دن سے جس موقع پر گھڑا تھا جس میں بہت ساری ہرڈلز آئی آپ سب بہت سے بہت زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہرڈلز کیا گیا دی لیکن اندہ کا شکر ہے کہ آج پولیس نے یہ خود ایڈمیٹ کیا کہ بچی ہوا ہوئی انہوں نے ہوا کے شک لگائی میں مزید اب یہ چاہوں گا کہ جو پولیس کا فائنل چالانا آئے گا اس کے اندر کچھ ٹائپوز کے ایرر ہیں جیسے سپیر کا نام مسنگ ہے ہم نے وہ کنفرم کیا پولیس سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹائپو تھا اس کے علاوہ کچھ دفات جو اس میں شامل ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ پولیس ان دفات کو شامل کرے اس کے علاوہ میں آپ سب کا بہت شکریہ دا کروں گا آپ سب لوگوں نے مجھے بلکہ اس کیس کے اوپر جس طریقے سے ریپورٹنگ کی میرے پاس سرالفاظ نہیں ہیں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنے کا یہاں پہ یہاں پہ اس سریج پر نہیں گھڑا ہو سکتا تھا اچھا میں صرف یہ بتائیں کہ ایک انٹرویو میں بچی سے انتہائی بیان کی علم دلوایا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کچھ کہیں گے وہ کانو ناپس کرنے والے داروں کو کہ بچی کو تب تک اپنے ریسکیو میں رکھیں اپنے شلٹر میں رکھیں دیکھیں آج جبران بھائی نے بھی ایک بتایا آپ کو پنجاب کے چائل کرتے ہیں ہم سلسلے سے گفرٹ کرتا رہے ہیں لیکن اوپلیو سکسیسفل ہو جائے دیکھیں اب جب ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ بچی مائنر ہے اس میں رواکار شامل ہیں تو ڈیپنیٹلی میں کہتا ہوں کانون ناپس کرنے والے اداروں کو خود ہی عرکت کرنی چاہیے اور بچی کو اٹلیس سیف اینڈز میں لینا چاہیے اچھا بچی صاحب آپ کے پورے کیس میں ایک لیسن سب کو مل گیا ہے کہ نیور گیو آپ بلکل سر میں ایک جگہ خصوصاً جس دن ہم ہائی کورٹ سے آٹھ تاریخ کو نکلے تھے اس دن میں بلکل بلکل میں ٹوٹ چکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ کی مدد دیفنیٹلی اللہ کے ہاتھ کبھی بھی جو ہے وہ اندھیر نہیں ہوتی اس کے بعد ایسا کافلہ بنا جبران حاصر ٹیم میں شامل ہوئے کچھ صافیت رہتا اب سب لوگوں کا میں بڑا شکریہ دا کروں گا بڑی اس میں تحقیق انہوں نے کی بابر سلیم بھائی کا شکریہ دا کروں گا جو چیزیں شروع دن سے آنی چاہیے تھی وہ بابر سلیم کے ٹلیسٹ یا سی ڈی آر نکلے اس کے بعد پولیس اسے دینائے نہیں کرسکی کیونکہ وہ ایک پیکٹ تھے اور اب وہ پولیس میں شامل کیے ہیں اور اسی اسی کی بدولت زفاد لگی بلکل جی میں جس میں میں نے پہلے بھی بتایا میں جس موقع پر قائم تھا اللہ تعالی نے آج اس کو سامنے ایک دفعہ پہلایا ہے میں پریشان بھی ہوں اس لیے کہ اب وہ بڑا کرٹیکل سیچویشن ہے اس وقت اگر آپ بچی کو لے کر دیکھیں تو جیسے پچھلے کچھ دنوں سے کچھ خبریں بھی چل رہی ہیں تو میں اس پاویسان کی جو ایجنسیز ہیں آرمی چیپ میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایک چیز جو آپ بچی کو جو ہے وہ سیف ہینڈز میں لے جس بھی طریقے سے لیا جا سکتا ہے اور سیکنڈلی جی کیس تو ڈیفنیٹلی یہاں پہ چلتا رہے گا میں سب کل سے کچھ خبریں اس طرح سے نکل دیج رہے ہیں کہ دیوہ کا بات آتر آپ جائے گیا تھکر تک پہنچ گئی پولیس لے کے آگئی تو ظاہر اگر بازی آپ وہ بھی تو آپ تک اتنا ہوئی کیسی اتنا ہے آپ کا؟ میرے پاس کوئی hiper大家 نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ فائیں ہیں آ یہ